خوش آمدید میں ابرار متو ہوں اور زمانے آخر دجال اور سیکریٹ سوسائٹیز کے اس اور ایک شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے پچھلے شمارے میں ہم نے بات کی تھی کہ جب حاروت و ماروت نے زمین کے اوپر فتنہ اٹھایا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح سے اس فتنے کے اوپر قابض ہو گئے اور کس طرح سے اس فتنے کو نیستو نابود کر دیا لیکن اس کے بعد جب یورپ کے اندر ڈاک ایجز چل رہے تھے اور اس کے بعد سلیمی فوجوں نے فلسطین کا رکھ کر دیا اور اس کے بعد کس طرح سے ایک جماعت اٹھی جس کا نام نائٹس ٹیمپلر تھا اور اس جماعت نے کس طرح سے اس فتنے کے اندر پھر سے آگ لگا دی میرے ساتھ پھر سے ایک بار ازر حسین جٹ چکے ہیں سینئر صحافی ہے اور اس شمارے میں ہم ان کے ساتھ اسی مدر پر بات کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آزر ہمارے سٹوڈیو میں پھر سے آنے کے لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پورے آتش کے اوپر قبضہ کیا تھا اس کو بند کر دیا تھا اس پر پانی فیر دیا تھا اس کے بعد جب سلیبی فوجوں نے پلسطین کی طرف رکھ کر دیا اور اس کے بعد ہم پچھلے شمارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک آرڈر اٹھا ایک جماعت اٹھی نائٹس ٹیمپلر اور انہوں نے اس میں پھر سے آگ لگا دی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھئے اس پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو یورپی ممالک تھے تو ان کے اندر ایک خواہش یہ کب سے رہی تھی کہ وہ اس ہولی لینڈ کو یعنی جروسلم کو کس طریقے سے واپس فتح کر کے جو عیسائی ممالک ہے ان کے اندر وہ داخل کریں اور اس کے اندر ان کی جو ریلیجس سینٹیمنٹس تھے وہ بہت ہی جڑے تھے اور انہی کو ایووک کر کے پوپ نے فنڈس بھی جمع کیے اور پوپ نے سیٹیفیکیٹس بھی وہاں پہ دی جنت کی بشارتیں بھی نہیں وہ سیٹیفیکیٹس ہوا کرتی تھی ایک تو بشارت ہوئی کہ آپ کو خوشخبری دیتے تھے باقی سیٹیفیکیٹس بازابتہ وہاں پہ دیا کرتے تھے جو کوئی جنگ میں چلا جاتا تھا یا جو کوئی اس میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا تو اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ اصل میں پرابلم یہاں پہ یہ سٹارٹ ہوئی کہ جب مسلمان وہاں پہ قابض تھے اور انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ آکے اپنے جو سلطنت کو بڑھایا وہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں وہاں پہ حضرت عمر کے دور میں ہی بائزنٹین ایمپائر کا جو بڑا ایک حصہ تھا جو آپریشنل حصہ وہاں تھا تو وہ حصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوران دوران واپس آیا تو اس سے شاید جو یورپین کرشن نیشنز تھے ان کو بڑا ہی دچکہ لگا اور ان کو یہ شاید اپنی جگہ لگا کہ ہمارے اوپر مسلمان قابض ہو گئے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور وہ سینٹیمنٹ لے کے کہ جو ہم سے چھینہ گیا ہے وہ واپس لیں تو اس کے طے انہوں نے وہاں پہ یہ کام سٹارٹ کر دیا اور اس میں یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا تو وہ فتح کوئی ایسی فتح نہیں تھی کہ جہاں پہ جنگ ہوئی وہ جنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی وہاں پہ جو لوگ تھے وہ آمادہ تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ اس کے اوپر رول کریں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ جاتے ہیں جو اس وقت ہائی پریسٹ ہیں وہ ان کا سارا دورہ بھی کرواتے ہیں وزٹ بھی کرواتے ہیں اور اس کے بعد جب چرچ کے اندر وہ جاتے ہیں جو سب سے بڑا چرچ جو آپ نے کہا تھا حول اس پل کر تو وہاں پہ جا کے حضرت عمر ان کو کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت کے جو پریسٹ ہوتے ہیں بکوز دیز آر ہسٹوریکل فیکٹ جو آج کی ڈیٹ میں ہو رہا ہے بڑا ہی تربلنس ہے تو وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ مسلمانہ نے اس وقت کس طریقے سے اس چیز کو یہاں سے ایک حساب سے ان کا جو رویہ تھا وہ کیسا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہتا ہے میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا اگر میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا تو کل کو کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ ہمارے خلیفہ نے تو یہاں پہ نماز پڑھی تھی تو یہ مسجد ہوگی تو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سیڈیوں کے اوپر جو باہر ہے وہاں پہ اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک مہائدہ بھی کیا کہ جتے بھی یہاں پہ ہولی پلیسز ہیں وہ ان کی ہے بلکل وہ مہائدہ آج کی ڈیٹ میں بھی وہ ایک منسکرپٹ جو ہے وہ موجود ہے آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اپارٹ فرم دیٹ کمنگ بیک تو یہ سارا معاملہ جو وہاں پہ ہوا تو وہاں پہ کروسیڈرز نے سٹارٹ کر دیا آنا سلیبی فوجے سلیبی فوجے اور انہوں نے قبضہ کر دیا بہت قتل و گارت ہوئی بہت جو نہاک خون تھا مسلمانوں کو وہ وہاں پہ بہایا گیا بلکل اور اسی دورہ پھر جب بھی یہاں سے ٹریولرز آتے تھے ایک نیا ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ یورپ سے بہت سارے پلگرمز آنے سٹارٹ ہو گئے کہ ہم وہ مقدس زمینے دیکھیں جہاں پہ حضرت عیسیٰ رہا کرتے تھے یا جو بھی ٹرائلز ان کے ساتھ ہوئے وہ دیکھیں تو وہاں پہ جب جو یہ روٹ تھا یہ بڑا ہی اس وقت بیابانی والا روٹ تھا ویلڈرنیس تھی وہاں پہ پلگرمز بھی ہوتے تھے جو حاجی بھی ہوتے تھے ان کے اندر بھی آپ کو ہسٹاریکلی ملے گا کہ حاجیوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے حملے ہوتے تھے کہ جو ڈاکو آتے تھے وہ کاروانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کے جو مال تھے یا جو بھی ان کے ساتھ چیزیں ہوتی تھیں وہ لوٹ کی لے جاتے تھے تو ایسا ہی یہاں پہ بھی ہونے لگا تو جیسے ہی یہ چیز ہوئی تو پوپ نے وہاں پہ ایک ایسی فوج بنائی ایک ایسا گروپ بنایا جو ان پلگرمز کی حفاظت کی زمانتداری اٹھاتا اور ان کو اچھے طریقے سے تھے تو وہ تھی نائٹس ٹیمپلر تو نائٹس ٹیمپلر کا یہی معاملہ تھا کہ وہ کام کرتے تھے انہوں نے اگر ان کو کہے کہ وہ بینکنگ سسٹم کے جو پائنئرز تھے ان کو بھی کہا جاتا تھا وہ کام کرتے تھے کہ اگر کسی کو جرمنی سے انگلینڈ سے یا اٹلی سے فلسطین کی طرف جانا تھا جروسلیم کی طرف جانا تھا تو وہ ان سے ان کے مال اور ان کے پیسے یا جو بھی چیزیں ان کو جو درکار تھی فلسطین کے اندر وہ پہلے ہی لے لیتے تھے اگینس سم سام جو ان سے وہ چارج کرتے تھے وہ خود جا کے جو لشکر ان کے تھے ان کو لے کے پھر وہاں پہ یہ وہ پہنچ جاتے تھے اور جیسے ہی یہ پلگرمز یہاں سے جاتے تھے ان کے پاس تو نہ مال تھا نہ کچھ پوزیشنز تھی تو ان کے اوپر جو حملہ بھی وہ حملہ نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان سے کچھ ملنے والا پھر جا کے نائٹس ٹیمپلرز ان کو جروسلیم میں جا کے وہ ساری چیزیں ان کو دے دیتے تھے جو ان کو ضرورت کی تو یہ پروٹیکشن کا نظام ان کا تھا پہلے یعنی کہ یہ فوجی آرڈر تھا یہ فوجی آرڈر تھا اور یہ بڑا ہیل کیا گیا لیکن آفٹر ورڈز جب نائٹس ٹیمپلرز پورے طریقے سے وہاں پہ وقوب وزیر ہوئے جروسلیم میں سو دے گات ان ٹچ ویدھ سم جو ہم کہتے ہیں اکولٹ جو تھا جو ایسی چیزیں ہیں مجیکل جو سائنسز ہیں ان کے بارے میں ان کو پتا چل گیا خاص طور سے جو وہاں پہ جیوز ہوا کرتے تھے بکوز دے ہیڈ اور انہوں نے وہ کسی طریقے سے harmonیز بھی کیا تھا اپنے ریلیجن کے ساتھ جس کو ہم کبالہ کہتے ہیں تو کبالیسٹک جو نالج تھی تو اس کی طرف یہ نائٹس ٹیمپلر جو ہے بڑے متوجہ ہونے لگے اور اسی دوران ان کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ بڑی ان کے اندر ایک obsession سا چڑ گیا تھا ایک تھا کہ وہ ہولی گریل کے پیچھے چڑ گئے کہ ہولی گریل وہ کب تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ پانی پیا کرتے تھے اور ان کے ایک ہواری نے جب ان کو سلیپ پیچھڑایا تو اس میں خون جمع کیا تھا حضرت عیسیٰ کا حالانکہ یہ تو کہی سنی باتیں ہیں تو ان کہی سنی باتوں کے اوپر یہ کہتا تھا کہ ہولی سپلکر سے جو کوئی پانی سوری ہولی گریل سے جو کوئی پانی پیے تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی یا ہمیشہ زندہ رہے گا تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ابسس کرنے لگی نائٹس ٹیمپلر کو اور دوسرا جو بکس ہوا کرتی تھی حضرت سلیمان کے دور میں ان بکس کو ڈھونڈنا یعنی کہ جو حاروت ماروت نے جو علوم لوگوں کو دیئے تھے اس کے بعد انہیں کتابی سورت دی گئی تھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دفنایا تھا یا جلایا تھا تو یہ جو نائٹس ٹیمپلر تھے یہ obses ہو گئے یہ obses ہو گئے اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ بکس کا ان کے پاس ان کو مل بھی گیا اور جن بکس کے اندر کچھ ایسے ریچولز کرنے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو جنات سے پاور حاصل کرنا ہے یعنی کہ شیطانی علوم شیطانی علوم تو آپ نے کچھ ریچولز کرنے ہیں کہ جن سے جن خوش ہو کر آپ کے وہ کام کر دے اگر آپ جنات سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا کام تب ہی کریں گے جب آپ ان کا کام کریں گے تو ان کو اپروچ کرنے کے لیے جو ریچولز وہاں پہ تھے وہ ریچولز میں وہ بہت ہی زیادہ جس میں پھر human sacrifice child sacrifice بھی آتا تھا اور یہ باتیں جو ہے دیرے دیرے کر کے پھر یورپ کی طرف چلنے لگی اور یورپ کے اندر یہ باتیں بتائی گئی کہ نائٹس ٹیمپلر جو ہے وہ اب مین سٹرین کرسچینٹی کو چھوڑ کے کسی اوکارٹ سائنس کے اوپر اور جو وہاں پہ میڈیول کے دور میں وہاں پہ بہت سارے پینتھیسٹک خدا جو تھے جن کو مانا جاتا تھا تو ان کے اندر بھی ان علوم کو بھی حاصل کرنے کے لیے بھی وہ بڑے ہی حریص ہو گئے اور جس کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی جو اراک کے اندر بڑا ایک بت مانا جاتا تھا اس کو بال کہا جاتا تھا تو وہ بڑا اس کو گلوری فائی بھی کرتے ہیں میوزک میں یا ہالی ووڈ میں موویز میں بھی تو اس کی پوجا کرنے بھی لگ گئے حالانکہ وہ شیطانی پوجا تھی وہ شیطانی ایک ڈی ایٹی تھا جس کو اراک کے اندر بڑا پوجا جاتا تھا تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر اس گروپ کو ڈیس بینڈ کر دیا گیا وہ ڈیس بینڈ کس نے کیا وہ ڈیس بینڈ اس وقت جو کنگ آف فرانس تھے تو ان کے پاس جب یہ ساری چیزیں آگئیں تو انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ یہ جو نائٹس ٹیمپلر ہے اس گروپ کو ہم ڈیس بینڈ کریں گے اب اس کی کوئی زورت یعنی کہ ان کو بھی کرسچنز کو بھی لگا کہ یہ بہت زیادہ شیطانی ہو گئے ہیں جی 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 اب یہ شیطانی علوم کی طرح جائے ہیں وہ مینسٹریم کرسچنیٹی سے بھی کچھ آگے بڑھ چکے تھے اور اس میں یہی ساری چیزیں پھر انہوں نے اپنے آرڈرز میں رکھی اور آج تک بھی کچھ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اپنی جو ایلیجینز ہیں وہ نائٹس ٹیمپلرز کے ساتھ بتاتے ہیں اور دوسری جو جماعت اس کے اندر اٹھی بھی وہ فری میسنری تھی یعنی کہ اس کے بعد جب انہیں ڈیز بینڈ کیا گیا ان کا وہ آرڈر جو ان کا تھا اس کو ختم کیا گیا پھر وہ فری میسنز بننے لگے یا فری میسنز کی طرف راگپ ہوئے فری میسنز ایک ایسی تحریک تھی جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی نائٹس ٹیمپلرز سے کیونکہ نائٹس ٹیمپلرز کی جو ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے that is related with جروسلم یا کروسیڈز کے ساتھ فری میسنز جو تھے وہ یورپ کے اندر اور خاص طور امریکہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو لبرلسٹک تھاٹ کو بڑا پسند کرتے تھے جو سائنس کو بڑا پسند کرتے تھے جو ارثوڈاکس ریلیجن کو تھوڑا سا نہیں مانتے تھے وہ سائنس کی طرف جانے تھے وہ بگاوت کرتے تھے اور اس میں بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے جو فاؤننگ فادرز امریکہ جس کے اندر جارج واشنگٹن بھی ہے بینجمن فرینکلن بھی ہے تھومس جیفرسن بھی ہے بہت سارے نام آپ کو ملیں گے جو اس کو پورے طریقے سے مانتے تھے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بہت بہت شکریہ آزہر آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آزہر صاحب اب چونکہ جب یہ سلیبی سلسلہ چلا اس سلیبی سلسلے کے بعد جو ہے یہ جو نائٹس ٹیمپلرز ہیں انہوں نے وہ پورے علوم حاصل کیے جو شیطانی علوم جن پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ قابض ہوئے تھے اور اس کے بعد ان علوموں کو انہوں نے پھر یورپ کے اندر کس طرح سے فہلائے اور کس طرح سے پھر ایک نیا سلسلہ چلا یہ اگلے شمارے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آج کے شمارے میں دیجئے اجازت خدا حافظ